دوستو سواغت ہی آپ سبھی کو ٹکی راچ یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے کسی بھی اوپر فون پر اپنا کی بورڈ سیٹنگز کیسے کر سکتے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ میرے ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو ایک لائک ابھی کے ابھی کر دیجئے گا اور دوستو آپ کو بتاؤں گی یہ دی آپ نے یہ دی آپ آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں تب آپ کو ویڈیو ڈیسکریشن پر لنک مل جائے گا آپ چاہو تو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھیں ہم اپنا کی بورڈ پہ آ چکا ہے آپ کوئی بھی ایک میسیج کھل لیجئے گا اس کے بعد میں یہاں پہ کی بورڈ پہ آ جائیے جب بھی ہم اپنا کی بورڈ کو ان کر لیتے تب ہم یہاں پہ نیچے پہ ایک سمائلی ایموجی ساتھ میں 123 اس کے بیج میں کومہ دکھائے دے رہا ہے تو اس کے اوپر ہمیں کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سیٹنگ کا آپشن آ چکا ہے وہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے تب آپ کا سیٹنگز کھل جائے گا یہاں سے آپ جو ہے اپنا کی بورڈ کو سیٹنگ کر سکتے ابھی دیکھیں سب سے اوپر جو ہے لینگویج کا آپشن دیا گیا ہے لینگویج پہ کلک کرنے کے بعد نیچے ایٹ کی بورڈ پہ کلک کرتے تب آپ کو لینگویج سیٹنگ کرنے کا اوپشن دیا گیا ہے یہاں پہ آپ جو ہے اپنا لینگویج سیٹنگ کر سکتے چلی میں بیک چلے جاتا ہوں اور یہاں پہ اوپر قوارٹی بھی آپ کلک کرتے تب آپ کو یہاں پہ آپ کا کی بورڈ جو ہے وہ سیٹنگ کرنے کا اوپشن دیا جاتا ہے کون سا لکس میں یا پھر کون سے view mode میں آپ اپنا کیبورڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے back چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں preferences preferences میں دوستو یہاں پہ کافی سارا option دیا گیا ہے جیسے کہ number آپ row میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ click کرنا ہے اس کے بعد میں show emoji switch کی emoji وغیرہ voice input ٹھیک ہے یہاں آپ ایک ہاتھ سے phone کو استعمال کرتے ہیں تب آپ یہاں پہ یہ بہت بڑیا رہے گا آپ کا layout جو ہوتا ہے one handed mode یہاں آپ right hand سے صرف استعمال کرتے ہیں mobile تو right hand select کر سکتے ہیں صرف left hand کر سکتے ہیں تب آپ یہ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی بڑیا feature ہے یہ اس کے بعد میں یہ دی آپ keyword press کرتے وقت آپ typing کرتے وقت آپ کو sound چاہیے تب آپ اسے own رکھ سکتے ہیں یا پھر off رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ vibration وغیرہ pop up key press long key press تو یہ سارا کچھ option دیا گیا ہے چلے ہم back چلتے ہیں یہاں پہ theme پہ آپ click کرتے ہو تو یہ کافی بڑیا feature ہے آپ کے keyboard کے لیے keyboard میں یہاں پہ میں black سے select کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے keyboard black ہو جائے گا اسے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں keyboard borders آپ on کرتے ہیں تب یہاں پہ border بھی show ہو جائے گا یہ بہت ہی بڑیا ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ apply کرتے ہیں تو یہاں پہ apply ہو جائے گا یہاں پہ اور بھی بہت سارا option دیا گیا آپ چاہو تو کوئی سا بھی use کر سکتے ہیں چلیے back چلتے ہیں اور یہاں پہ glide typing پہ جاتے ہیں glide typing یہ آپ آپ سارا on کرتے ہو تب آپ کا glide typing کیسے کام کرتا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں glide typing جیسے کی ہو گیا t h e dh مجھے لکھنا ہے تو t میں hold کر کے h میں لے جا کے e میں چھوڑ دینا ہے t h e dh ہو جائے گا جیسے کہ t h e dh تو یہاں پہ میں نے glide typing جو ہے on نہیں کیا ہے چلیے میں on کر کے آپ کو دکھا لیتا ہوں تو یہاں پہ glide typing پہ میں چلے گیا ہے enable glide typing اسے میں ایک بار off کر دیتا ہوں اور on کر دیتا ہوں اس کے بعد میں میں بیک چلے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں glide typing کیا ہے تو یہاں پہ میں اپنا نام لکھتا ہوں r a j r a j تو یہاں پہ glide typing دوستو کام نہیں کر رہا ہے کچھ reason کے وجہ سے ہو سکتا ہے شاید مجھے اپنا mobile restart کرنا پرے لیکن دوستو چھوڑیے میں ابھی فیلال وہ نہیں کرنے والا آپ جو ہے glide typing کا استعمال بھی کر سکتے کوئی دکھت نہیں ہے ابھی دوستو یہاں پہ voice typing دیکھ لیتے چلیے voice typing میں ہم یہ دی چلتے ہیں تو آپ اپنے language کے جریے سے جو ہے آپ voice typing کر سکتے ہیں بہت بڑیہ یہ آپ کو feature دیا گیا ہے اس میں اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ چلیے ہم اپنا messages میں چلتے ہیں یہاں پہ settings پہ تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں dictionary وغیرہ دیا ہے search دیا گیا ہے advance option جیا گیا ہے تو یہ تھا دوستو یہ complete settings جو ہے آپ اپنے keyboard کا کر سکتے ہیں اپنے mobile میں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگا thanks for watching